ڈلی میں لگاتر تیسری بار عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے کا سب سے بڑا اثر پنجاب کی سیاست پر پڑنے والا ہے پنجاب ویدھان سبہ میں سب سے بڑی بھی پکسی پارٹی ہونے کے بعد بھی آفسی فوٹ کے چلتے عام آدمی پارٹی ہاشے پر ہے ڈلی ویدھان سبہ چناو کی جیت نے عام آدمی پارٹی کی پنجاب شاخہ میں نئی جان پھوک دی ہے ڈلی میں سرکار کے گٹھن کے بعد مکہ منتی ارویند کیجری والا سب سے پہلے پنجاب کا دورہ کرنے والے ہیں عام آدمی پارٹی اپنے روٹھے ویدھائکوں اور ورکروں کی واپسی کی کوشش کے ساتھ کانگرس کے نفجوت سنگھ سدھو جیسے اسنتوش نتاؤں کو اپنی طرف لانے کا جیتن کرے گی پنجاب ویدھان سبہ کے دو سال بعد ہونے والے چناو کے لیے عام آدمی پارٹی نے تکسالی اقالی دل سے تال میل کے راستے کھلے رکھے ہیں دوستو آج ہم دلی کے چناوی نتیجوں کے پنجاب کی راجنیتی پر پڑھنے والے اثر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں عام آدمی پارٹی کے پنجاب کی راجنیتی میں سنبھاؤناوں کے بارے میں دو شبگ بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں چلو اب شروع کرتے ہیں دلی میں ووٹو کی گنتی شروع ہونے کے ساتھ ہی پنجاب میں دھول نگاڑے کی تھاپ پر پھنگڑے ڈالے گئے عام آدمی پارٹی کے ورکروں نے لڈو بانٹے اور خوشیاں منائی تلونڈی صاحبوں سے ویڈھائک پروفیسر بلجندر کور نے تخت سیری دمدما صاحب پر اپنے سمرتوں کو اساتھ ماتھا ٹیک کر وائی گروہ کا شکریہ کیا اور نشان ایک خالصہ چونک پر لڈو بانٹے دودھیانہ میں آپ ویڈھائک سرجید کور کے نترتب میں لڈو بانٹے گئے پٹیالہ جلندر، عمرہ سرسنگرور اور انیہ جلوں میں بھی آپ ورکروں نے خوشیاں منائی مخیہ جشن عام آدمی پارٹی کے چنڈگڑ ستھ دفتر میں ہوا دلی میں جیت کے بعد پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے نیتہ مخیہ منطری کیپٹن عمرہ اندر سیم پر حاملہ ور ہو گئے ہیں چنڈگڑ میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے پنجاب ویڈھائن صبح میں ویڈھائک کے نیتہ ہرپال چیما نے دلی کی جیت کو دیش کی راجنی تھی میں نئے یوک کی شروعات بتایا انہوں نے کہا کہ دلی کے وکاس کے مادل کو آگے کر پارٹی کا اگلا نشانہ پنجاب ہی ہوگا ہرپال سنگ شیما نے کہا کہ پنجاب میں اب جھوٹ اور خوخلے وائدوں کی رائنجیتی نہیں چلنے والی ویڈھائک آمن اروڑا نے کہا کہ دلی کی جیت نے پنجاب کے ورکروں میں نیا عصہ بھر دیا ہے دلی کی جیت کے بعد عام آدمی پارٹی میں پنجاب پردھان بھگونت مان کا قد بڑھ گیا ہے بھگونت مان کے لوگ صبح چھتر سنگرور اور پنجاب کے انیہ حصہ سے ہزاروں ورکر کئی دن تک دلی میں پرچار کرنے کے لیے ڈیرہ ڈال کر بیٹھے رہے تھے اروڑ کے جیوار کو دلی کی جیت میں پنجاب کے ورکروں کی بھونکا کا اچھی طرح سے احساس ہے اس لیے سرکار کے گٹھن کی پرکریا پوری کرنے کے بعد اروڑ کے جیوار سب سے پہلے پنجاب کے دورے پر آنے والے ہیں اس سمیں پنجاب ویدھان صبح چناف کو لے کر پشتار سے رنیتی تیار کی جائے گی تو جر بھائیس کے پنجاب ویدھان صبح چناف کی رنیتی بناتے سمیں سب سے پہلے عام آدمی پارٹی کی نظر کانگریس کے نفجود صدو جیسے ارسن تش نیتاؤں پر ہوگی پنجاب کانگریس کے آدھے ویدھائے کیپٹن امرندر سنگھ کے کام کرنے کے طریقے سے خوش نہیں ہیں جیت کے بعد عام آدمی پارٹی کے کئی نیتاؤں نے نفجود صدو اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ لینے کا سمرتن کیا ہے پنجاب ویدھان صبح چناف میں جیت کا پرچم لے رانے کیلئے عام آدمی پارٹی اپنے روٹے ہوئے ویدھائے کو اور انہیں اکارے کرتاں کو بھی ساتھ لینے کی قواعد شروع کرے گی اس طرح کے سنکیت جہتوں سے ویدھائے کو ماشٹر بلدیو سنگھ نے دیئے ہیں بتا دے کہ بلدیو سنگھ نے سخبال خیرہ کے ساتھ عام آدمی پارٹی چھوڑ کر فرید کوٹ سے لوگ سبا کا چناف لڑا تھا لیکن اب ماشٹر بلدیو سنگھ واپس عام آدمی پارٹی میں آ چکے ہیں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بلدیو سنگھ نے دعویٰ کیا کہ دلی کی جیت کے بعد پارٹی چھوڑ کر گئے ویدھائے کو اور انہیں کارا کرتاں واپس آنے کا من بنا رہے ہیں پنجاب کو فتح کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کی رنیتی میں سمان ویچاردہ جاولی پارٹیوں سے تال میل بھی شامل ہوگا پنجاب میں عام آدمی پارٹی دوارہ کانگریس بھاجپا اور اقالی دل بادل کو چھوڑ کر انہیں سبی دلوں سے تال میل کے درواجے کھلے رکھے جائیں گے آپ کے سمبھاوت صحیحوگیوں کی لسٹ میں تکشالی اقالی دل اور لوگ انصاف پارٹی کے نام سب سے اوپر ہوں گے